جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب تک کی کہانی میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ان سبھی دوستوں نے مل کر پینویسیا نے اس جوکر کو ہرا دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ جوکر مرا نہیں تھا اور اسی لیے وہ سبھی دوست آخر میں مل کر یہ قسم کھاتے ہیں کہ اگر وہ جوکر کبھی واپس لوٹ کر آیا تو وہ سبھی لوگ اسے ہرانے کے لیے ایک بار پھر واپس آئیں گے اس کے بعد ہم اس کہانی میں ستائیس سال آگے جاتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جوکر پھر سے وہ شہر یعنی کی ڈیری میں آ چکا ہے اور اس بات کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب وہ جوکر انڈریو نام کے ایک گے انسان کو اسی کے پارٹنر کے سامنے بڑی بری طرح سے مار دیتا ہے اس کے بعد ہم ملتے ہیں مائک سے جو کی لوزر کلپ کا ایک ممبر تھا لوزر کلپ ہی وہ گروپ تھا جس کے سارے دوستوں نے مل کر اس کہانی کے پہلے حصے میں اس جوکر کو ہرائیا تھا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوزرز گروپ میں صرف مائک ہی ایک ایسا ممبر تھا جو پچھلے ستائیس سال سے ڈیری میں ہی رہ رہا تھا جبکہ اس کے باقی سبھی ساتھی اس شہر کو چھوڑ کر جا چکے تھے اور پچھلے ستائیس سالوں سے مائک لگاتار اس جوکر سے جڑی ہر جانکاری جھٹانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اس کے بعد مائک اس جگہ پہنچتا ہے جہاں اس جوکر نے انڈیو کو مارا تھا جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پر اس جوکر نے مائک اور اس کے دوستوں کے لیے ایک نوٹ چھوڑا تھا جسے اس نے خون سے لکھا تھا اور اس نوٹ میں اس جوکر نے لکھا تھا کہ گھر واپس آ جاؤ یہ دیکھ کر مائک سمجھ جاتا ہے کہ اس جوکر کو ہرانے کے لیے لوزرز گروپ کے سبھی دوستوں کو ایک بار پھر سے ایک ساتھ آنا ہوگا اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے لوزرز گروپ کے سبھی لوگوں سے ملتے ہیں جہاں ہم سب سے پہلے ملتے ہیں بن سے جوکی ایک بہتی مشہور رائٹر بن چکا ہے اور فلموں کے لیے بھی اسکرپ لکھا کرتا ہے اس کے بعد ہم ملتے ہیں ایڈی سے جوکی ایک سٹراؤگ بروکر ہے پھر ہم ملتے ہیں ریچی سے جوکی اس گروپ کا سب سے حسنگ لڑکا تھا اور وہ اب ایک سٹینڈ اپ کمیڈین بن چکا ہے اور بن جو کی کبھی بہت موٹا ہوا کرتا تھا اب وہ ایک ہینڈزم بزنسمن بن چکا ہے اور ساتھی بیولی نے بھی شادی کر لی تھی اور سب سے آخر میں ہم ملتے ہیں سٹینڈی سے اور وہ بھی شادی کر کے اپنی زندگی میں سٹیل ہو چکا تھا تب ہی سٹینڈی کو ایک دم سے مائک کا کال آتا ہے جہاں مائک اسے بتاتا ہے کہ وہ جوکر ڈیری میں واپس آ گیا ہے اس لئے ان سب کو اسے روکنے کے لیے واپس آنا ہوگا لیکن سٹینڈی مائک کی اس بات کو سن کر بہت ڈر جاتا ہے کیونکہ بچپن کا ٹراما وہ دوبارہ نہیں جھیلنا چاہتا تھا اسی وجہ سے سٹینڈی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اپنی کلائی کی نس کاٹ کر اپنی جان دے دیتا ہے اسی بیچ ہم ملتے ہیں ہینڈی سے جسے ہم نے اس کہانی کے پہلے عصے میں دیکھا تھا اور جس نے اس جوکر کے وش میں آ کر اپنے ہی پتا کا قتل کر دیا تھا اور اسی جوکر میں وہ پچھلے ستائیس سالوں سے جیل میں بند ہے اور اسی وجہ سے اس کی دماغی حالت بھی خراب ہو چکی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس جیل میں وہ جوکر ایک انسان کا روپ لے کر آتا ہے اور ہینڈی سے آ کر ملتا ہے جہاں وہ ہینڈی کو ایک چاکو دیتا ہے تاکہ وہ اس جیل کی سیکیورٹی پر حملہ کر کے وہاں سے بھاگ سکے اور ہوتا بھی بلکل ایسا ہی ہے ہینڈی اس جیل سے بھاگ جاتا ہے ادھر مائک کے بھاگنے پر سکتائیس سال کے بعد لوسرز گروپ کے سب ہی لوگ دیری میں ایک ساتھ آ کر ملتے ہیں جہاں وہ ایک ریسٹرو میں بیٹھ کر اپنی پرانے یادیں تازہ کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے تب ہی ان کے کھانے سے عجیب و غریب چیزیں نکلنے لگتی ہیں اور دھیرے دھیرے وہ ہر جگہ پھیل جاتی ہیں اور تب ان سب ہی کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سب اس جوکر کا مایا جان تھا اس کے بعد بیورلی اسٹینلی کے گھر پر کال کرتی ہے یہ پوچھنے کے لئے کہ وہ ڈیری سب سے ملنے کیوں نہیں آیا اور تب بیورلی کو پتا چلتا ہے کہ پچھلے دنوں اسٹینلی نے آتما ہتیا کر لی دی یہ سب جان کر وہ سب ہی بہت ڈر جاتے ہیں اور سب ہی لوگ مائک کا ساتھ چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور صرف بل ہی وہاں کلہ رکھتا ہے صرف یہ جاننے کے لئے کہ آخر مائک جوکر کے بارے میں کیا بتانا چاہتا ہے جس کے بعد مائک بل کو اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مائک بل کو اپنے پچھلے ستائیس سال کی ساری ریسرچ دکھاتا ہے جو کہ اس نے اس جوکر پر کی تھی اسی بیچ مائک بل کو پینے کیلئے ایک ڈرنگ دیتا ہے جس میں کچھ نشیلی چیزیں ملی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے اس ڈرنگ کو پیتے ہی بل کو نشہ ہونے لگتا ہے اور تب مائک اسے بتاتا ہے کہ اس کی ریسرچ کے دوران وہ ایسے آدیوازیوں سے ملا تھا جنہوں نے اسے بتایا کہ کئی سو سال پہلے اس دھرتی پر ایک میٹرویٹ ٹکرایا تھا اور وہ جوکر اسی کی مدد سے اس دھرتی پر آیا تھا جس کا سیدھا مطلب تھا کہ وہ کوئی بھوت نہیں بلکہ ایک ایلین ہے اور کئی سو سالوں پہلے انہی آدیوازیوں کے پوروجو نے اپنے تنترمند کی شکتیوں سے اس جوکر کو روک دیا تھا لیکن پچھلے کچھ سمیسے وہ جوکر اس تنتر شکتی سے بہار آ کر لوگ کو اپنا شکار بنا رہا ہے اور ساتھی مائک بل کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جو نشیلا ڈرنک اس نے پیا ہے وہ بھی ان آدیوازیوں سے ہی لے کر آیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ بل مائک کی کہیں ایک ایک بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہا تھا اور اتنا سب کچھ دیکھ کر بل اس کام میں مائک کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ دونوں گروپ کے باقی ساتھیوں کو منان جاتے ہیں جہاں بیورلی انہیں بتاتی ہے کہ جب سے بچپن میں اس جوکر نے اسے اپنے وش میں کرنے کی کوشش کی ہے تب سے روز اسے ڈرابنے سپنے آتے ہیں اور ان سپنوں میں اسے لوزرز گروپ کے سبھی لوگوں کو ایک ایک کر کے مرتا ہوا دیکھا ہے اور حالی میں جو اسٹینلی نے اپنی جان لی ہے وہ بھی اس نے پہلے ہی اپنے سپنے میں دیکھ لیا تھا اس کے بعد مائک ان سبھی کو بتاتا ہے کہ اس جوکر کے خلاف اس نمال میں آنے والی تندر پر کریا اسے پتا ہے لیکن اسے سفل کرنے کے لیے انہیں اپنے بچپن سے جڑی کوئی نہ کوئی چیز دھون کر لانی ہوگی اس لیے وہ سبھی لوگ الگ الگ ہو کر اپنی اپنی چیزیں دھون لے کے لیے نکل جاتے ہیں جہاں بیورلی اپنے بچپن کے گھر پہنچتی ہے جہاں ایک بھوڑی عورت رہتی ہے جس کے بعد بیورلی اس گھر کے باترون کی طرف جاتی ہے کیونکہ وہیں پر اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا تب ہی بیورلی کو وہاں پر ایک لیٹر ملتا ہے جو کہ اس نے بچپن میں چھپا کر رکھا تھا اور جیسے ہی بیورلی اس گھر سے باہر جا رہی تھی کہ تب ہی وہ بھوڑی عورت ایک راکشس میں بدل جاتی ہے اس کے بعد بیورلی کسی طرح اپنی جان بچا کر اس گھر سے باہر نکلتی ہے دوسری اور بیورلی میں گھونتے گھونتے ایک پرانی دکان پر پہنچتا ہے جہاں اسے وہی سائیکل ملتی ہے جسے وہ بچپن میں چلائے کرتا تھا جسے وہ وہاں سے خرید لیتا ہے لیکن راستے میں جاتے ہوئے وہ ایک بچے کو دیکھتا ہے جو کہ بلکل اسی جگہ کھڑا تھا جہاں بچپن میں بیورلی کے چھوٹے بھائی جورجی پر اس جوکر نے اٹیک کیا تھا جس کے بعد بل اس بچوں کو وہاں سے ترن دور جانے کو کہتا ہے جس کے بعد وہ بچہ بھی ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر بین بھی اپنے پرانے سکول میں جاتا ہے اور وہاں پر جوکر اپنے مایا جال سے اس پر حملہ کر دیتا ہے ادھر ریچی کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے اور وہ جوکر اسے بھی وہاں مایا جال میں پسانے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھی ایڈی کو بھی وہ بود دکھائی دیتا ہے جسے اس نے بچپن میں دیکھا تھا لیکن کہیں نہ کہیں اندر سے وہ سبھی جانتے تھے کہ یہ سب اصلیت نہیں ہے اور یہ سب وہ جو کر جان بچک کر رہا تھا تاکہ وہ سبھی کے مند میں اپنا ڈر بٹھا سکے خیر وہ سبھی لوگ اپنے بچپن سے جڑی ہوئی کئی چیزوں کو ڈھون کر پھر سے ایک ساتھ ایک ہوتل میں ملتے ہیں جہاں وہ سبھی لوگ ایک دوسرے کو اپنے ساتھ ہوئی گھٹنا کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ واش روم میں ایڈی کو ہنڈی دکھائی دیتا ہے جو کہ اپنے چاکو سے ایڈی پر حملہ کر دیتا ہے اور جب تک باقی سبھی لوگ وہاں پہنستے ہیں وہ کھڑکی سے کھوٹ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی بل کو ایک دم سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو کر اس بچے کو مارنے والا ہے جو کہ اسے کچھ سمیں پہلے ہی ملا تھا اب کیونکہ بل نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی کچھ اسی طرح سے کھویا تھا اس لئے وہ اس بچے کو بچانے کے لیے پاس ہی کے ایک میلے میں پہنچ جاتا ہے جہاں کچھ ہی دیر دھونے پر وہ دیکھتا ہے کہ اس بچے کو تو اس جو کر نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے جس کے بعد بل جو کر کے سامنے اس بچے کو چھوڑنے کی بھیق مانگتا ہے لیکن وہ جو کر اس بچے کو بل کی آنکھوں کے سامنے ہی بڑی کروٹا سے مار دیتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈیا پر حملہ کرنے کے بعد ہینری چپکے سے مائک پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پیچھے سے رچی آ جاتا ہے اور وہ ہینری کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ سب ہی لوگ مل کر اس بھوتیا گھر میں جاتے ہیں جہاں وہ اس کہانی کے پہلے حصے میں گئے تھے اب جیسے ہی وہ سب ہی اس گھر میں جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کر پھر سے ان کے اوپر اپنے مایہ جال کے ذریعے ان پر دباؤ بنانے کی کوشش کرتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کر بار بار الگ طریقے آزمار آتا انہیں ڈرانے کے لیے لیکن سچائی تو یہ تھی کہ وہ سب ایک دھوکہ تھا جس میں کوئی بھی سچائی نہیں تھی اس کے بعد وہ سب ہی اس گھر میں بنے ہوئے کوئے سے ہوتے ہوئے اس گفہ میں پہنستے ہیں جہاں وہ جو کر رہا کرتا تھا اور یہ وہی انڈرگراؤن جگہ تھی جہاں ہزاروں سال پہلے وہ میٹریٹ آ کر گرا تھا اور تب سے لے کر آز تک وہ جو کر وہی رہ رہا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مائک وہاں باقی سبھی کے ساتھ مل کر اپنی تانترک پرکریاں شروع کر دیتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی ایک ایک کر کے اپنے بچپن کی چیزوں کو آگ میں ڈالتے جا رہا تھے جیسے بل نے جورجی کے لیے بنائی وہ بورٹ کو فیکا ایڈ نے اپنے انہیلر کو فیکا روچی نے اپنے گیم ٹوکن کو فیکا بیویلی نے وہ لیٹر فیکا اسی طریقے سے سب نے کچھ نہ کچھ آگ میں فیکا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تین لائٹس بلف آ جاتی ہیں جس کے بعد مائک ان سبھی کو بتاتا ہے کہ سب اپنی آنکھیں بند کر لو کیونکہ اگر کسی نے ان لائٹس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وہ انسان اس جو کر کے وش میں آ جائے گا لیکن اس ساری تانترک پرکریا کا بھی اس جو کر پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور تب وہ جو کر ایک بہت ہی بڑا روپ لے کر ان کے سامنے آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ان کے پیارے دوست مائک نے انہیں یہ کبھی نہیں بتایا کہ اس تانترک پرکریا کو کرنے والا ہر انسان آخر میں مارا جاتا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہر ستائیس سال کے بعد ہی اس پرکریا کو کیا جا سکتا ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سبھی لوگ ستائیس سال پہلے اس جو کر کو مارنے کی کوشش کر چکے تھے اور اگر اس بار بھی وہ اس جو کر کو نہیں مار پائے تو اگلا موقع ستائیس سال بعد ہی آئے گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کر خود کو ایک بہت بڑی مکڑی میں بدل لیتا ہے جس کے بعد وہ ان سبھی لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ سبھی اپنی اپنی جان بچانے کے لیے اس سے دور بھاگتے ہیں لیکن اس جو کر سے دور جانے کے بعد بھی وہ جو کر ان سب پر بار بار اپنے مایجال کا استعمال کر رہا تھا جہاں بالکل لگتا ہے کہ جورجی کی موت اس کی وجہ سے ہوئی ہے وہیں بیورلی پھون کی ندی میں ڈوپتی جا رہی تھی اور بین بھی ریت کے دلدن میں ڈوپتا جا رہا تھا خیر کسی طرح سے وہ سبھی اس مایجال سے باہر آتے ہیں اور تب ہی وہ جو کر مائک کو پکڑ لیتا ہے اور جب وہ مائک کو مارنے ہی جا رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر ریچی آ جاتا ہے لیکن وہ جو کر تب ہی ایک دم سے ریچی کو وہ تین لائٹس بل بکھا کر اپنے وش میں کر لیتا ہے لیکن اپنے دوست ریچی کو بچانے کے لیے ایڈی ایک آئرن روڈ سے اس جو کر پر وار کرتا ہے جس سے کہ وہ جو کر کافی گھائل ہو جاتا ہے اور تب ہی ایڈی سوچ رہا تھا کہ اس نے اس جو کر کو ہرا دیا تب ہی وہ جو کر اپنا ایک ٹینٹیکل ایڈی کے بڑی کے آر پار کر دیتا ہے جس سے ایڈی بری طرح سے گھائل ہو جاتا ہے اور ایڈی کی اس حالت کو دیکھ کر باقی سبھی لوگ بھی بہت دکھی ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ اب ایڈی نہیں بچ پائے گا اس کے بعد وہ سبھی لوگ مل کر اس جو کر کے سامنے بینہ ڈرے اسے الگ الگ ناموں سے بلانے لگتے ہیں جس سے یہ ساف ہو چکا تھا کہ اب ان میں سے کسی میں بھی اس جو کر کا کوئی ڈر نہیں بچاتا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈر کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ جو کر دیرے دیرے سائز میں چھوٹا ہونے لگتا ہے اور دیرے دیرے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس میں کوئی جان ہی نہ بچی ہو اور تب ہی آخر میں مائک اس جو کر کے دھڑکتے ہوئے دل کو اس کے سینے سے باہر نکال لیتا ہے اور وہ سبھی لوگ مل کر اس کے دل کو اپنے ہاتھوں سے کچل دیتے ہیں جس سے کی آخر کار انت میں وہ جو کر مارا جاتا ہے لیکن تب ہی اچانک وہ پوری گفہ گرنے لگتی ہے اور ان سبھی لوگوں کو مجبوراً ایڈی کی لاش کو وہیں چھوڑ کر اس گفہ سے باہر نکلنا پڑتا ہے اور جیسے ہی وہ سبھی لوگ اس گفہ سے باہر آتے ہیں تب ہی وہ گھر ایک دم سے نسٹ ہو کر پوری طرح سے خاک ہو جاتا ہے کہانی کے انت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی لوگ مل کر اسی دریہ میں ڈککی لگانے جاتے ہیں جہاں وہ سبھی بچپن میں جایا کرتے تھے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان سبھی کو اپنے دوست ایڈی کی موت کا بہت دکھ تھا تو یہ تھی اٹ چیپٹر ٹو کی ساری کہانی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر مووی کا ایکسپلینیشن پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریے گا